السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ دن رہ گئے رمضان میں اور کسی نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی یا مہینے ایسی آتے ہو ایسی چلا جاتا ہے تو بھئی رمضان مبارک بہت اہم مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالی جہنم کی دروازے بن کر لیتا ہے اور جنت کی دروازے کھول لیتا ہے یعنی اس رمضان مبارک میں بہت سے گناہگار لوگوں کی بھی طوبہ قبول ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے اور یہ رمضان ہر سال کی طرح اسی ہی آتا ہے اور ایسی چلا جاتا ہے ہمیں اسی کوئی قدر نہیں رہتے اور بات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک کو بہت مخصوص مہینہ سمجھتے ہیں یعنی بس سارا دن سارا سال کھائیں گے پیائیں گے کہ بھئی یہ رمضان کیا ہے وہ فلاں ہے لیکن اس کی برکت اتنی ہے کہ اس رمضان مبارک میں کوئی انسان بھی بھوکا نہیں سوتا اور اس میں اللہ کی نحمد ہوتی ہے اور وہ سے برکت نازل ہوتی ہے اور بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ جو ہے انسانوں پر اپنے مربانیاں جو ہے وہ نازل کرتا ہے تو ہم کو رمضان مبارک کی تیاری کرنے چاہیے اور پانچ دن رہے گے رمضان مبارک کی اور آپ لوگ سب انشاءاللہ روزے رکھیں گے اور روزہ رکھنا فرض ہے تو قرآن پر میں بھی ارشاد ہے کہ برکت مہینہ ہے اور رمضان مبارک جس میں شیطان کو بھنکیت کر لیا جاتا ہے یعنی انسان شیطان کے درمیان آتا ہی نہیں لیکن صرف انسان کا جو نفس ہے وہ چلتا ہے جو اگر وہ سوپ پر وہ کانٹرول کرے تو تو اللہ تعالیٰ اسی امید ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور رمضان مبارک میں عبادت اور اسکار اور ذکر اور اسکار سب کرنے کی توفیق دے اور ہم کو ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہم کو بخش دے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ